الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکیو آئی تین ستمبر دوزار بائیس کے دن اور دن کے دو بجنے والے ہیں تمام دریائوں کے حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں دریائے سندھ میں جو سلابی ریلہ تھا اب وہ سکھر اور کوٹری کی طرف گمزن ہے گڈو پر بھی اس کی سطح کم ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں ساتھ موسم کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں کہ چار ستمبر سے دس ستمبر تک کیا صورتح رہے گی تو سب سے پہلے ہم آہ دریائے باقی دریائوں کا ڈیٹر میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں دریائے چناب کی بات کر لیتے ہیں تو مرالہ پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے ستائیس ہزار پانچ سو اکتر کیوسک ہے خان کی پر اٹھائیس ہزار اسی کیوسک ہے قادراباد پر چار ہزار سو چھہسی کیوسک اور تریمو براج پر تئیس ہزار بہتر کیوسک جبکہ پندرہ ہزار تین سو بیالیس کیوسک اخراج ہو رہا ہے دریائے راوی کی بات کریں تو جسر پر پانچ زار اٹھ سو پنتالیس کیوسک شادرہ پر چودہ زار پانچ سو سینتیس کیوسک بلو کی پر سات زار اٹھ سو ستر کیوسک اور سدنائی براج پر آتین ازار تین سو پانچ کیوسک اخراج ہو رہا ہے ناظرین ستلوج کی بات کریں تو گنڈا سنگھ پر صرف چار سو کیوسک سلیمان کی پر پانچ سو نو سو تیونتیس کیوسک اور اسلام پر پانچ سزار ایک سو ستانوی کیوسک اخراج ہو رہا ہے دریائے جیلم کی بات کریں تو منگلہ ڈیم کا جو لیول ہے وہ گیارہ سو اٹھاسی فیٹ تک بھر چکا ہے جبکہ جو اس کا میکسیمم لیول ہے وہ بارہ سو بیالیس فیٹ ہے اب منگلہ سے جو پانی کا اخراج کی جارہا ہے وہ گیارہ ہزار پندرہ کیو سکھ ہے اور رسول پر جو پانی کی آمد ہے وہ پینسر سو کیو سکھ کے اخراج نہیں ہو رہا دریہ حسین کی بات کریں سکردو پر چھاسی ہزار ساسو کیو سکھ پی بریج پر ایک لاکھ انتالیس ہزار نو سو کیو سکھ بشاں پر ایک لاکھ اٹھامنہ ہزار کیو سکھ اور تربیلہ دائم سے جو اخراج کی جارہا ہے وہ ایک لاکھ پچپنہ ہزار ایک سو کیو سکھ دریہ کابل میں سٹھ سٹھ ہزار تین سو کیو سکھ کالہ باگ پر ایک لاکھ ترینوی ہزار چھسوں ستہ کیو سکھ چشمہ پر دو لاکھ چھار ہزار تین سو تنتالیس کیو سکھ تونسہ پر دو لاکھ آٹھ سار ایک سو باسٹھ کیوسک گڑو براج پر جو کم ہو کر اے جو لیول گیا تھا پانچ لاکھ ایک سٹھ زار یا اس سے تھوڑا اوپر گیا تھا اب کم ہو کر پانچ لاکھ باتیس سار چھے سو چونتیس کیوسک ہو گیا اور سکھر پر بڑھ کر پانچ لاکھ انسٹھ زار نو سو اٹھانویں کیوسک آپ سمجھ لیں دو صرف دو کیوسک گھٹ یعنی کم چھے پانچ لاکھ ساٹھ زار تو مطلب وہی گڑو والا لیول ادھر بھی پہنچ گیا سکھ سکھر پر آپ سمجھے کہ پانچ لاکھ ساٹھ زار کیوسک ہے اور کوٹری پر بھی خاص اضاف ہو گیا یعنی سکھر اور کوٹری پر بہت انچے درجے کا سلاب ہے گڑو پر بھی انچے درجے کا لیکن گڑو پر اس کی سطح کم ہو رہی ہے کہ سکھر اور کوٹری پر اضاف ہو رہا ہے کوٹری پر اس وقت جو پانی کا خراج ہے وہ پانچ لاکھ بتیس زار سات سو ستاسی کیوسک ہے اور اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے جو ایف ایف ڈی کی ریپورٹ ہے انہوں نے کہا کہ گڑو جو ہے پانچ لاکھ پچاس زار سے کم ہو کر پانچ لاکھ تک آ جائے گا یعنی سطح کم ہو گی اور سکھر کا انہوں نے کہا پانچ لاکھ پچاس زار سے پانچ لاکھ ساٹھ زار تک جائے گا جبکہ پانچ لاکھ ساٹھ زار تک تو جا چکا ہے اب مزید اس میں کتنا اضافہ ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا اور کوٹری کا انہوں نے کہا کہ پانچ لاکھ پندرہ زار سے پانچ لاکھ چالیس زار تک جائے گا تو پانچ لاکھ بتیس زار پر کوٹری پہنچ چکا ہے اب مزید کتنا اضافہ ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا اور قابل دریا کے لیے انہوں نے پھر سے کہا کہ ستر ہزار سے پچانوے ہزار کیوں سکتا کہ دریا قابل جا سکتا ہے اور کیچمنٹ ایریاز کی جو بات کہ انہوں نے بارش کے حوالے سے تو انہوں نے کہا چار ستمبر سے دس ستمبر تک انہوں نے جو ریپورٹ دیا ایڈوائزری اس میں انہوں نے کہا کہ چار ستمبر سے چھ ستمبر تک دریاوں کے تمام اپر کیچمنٹ ایریاز میں شمالی علاقہ جات میں بارشیں ہوں گی لیکن انہوں نے صرف ریہ سندھ کی بات کی کہ تونسہ پر بہت اونچے درجے کا سلاب پھر سے ہو سکتا ہے اگر چار ستمبر سے چھ ستمبر کے دوران غیر معمولی بارشیں ہوتی ہیں تو اب ناظرین یہ تازہ تینی صورتحال تھی گڑو سے پانی کے سطح کام ہو رہی ہے سکھر اور کوٹری پر اس میں اضاف ہو رہا ہے اور سکھر اور کوٹی ناظرین یہ سوال سے احتیاط کریں اور اپنے حفاظتی اقدامات کریں اور ضروری جو گورنمنٹ آف سندھ کی ہدایات اور انسٹریکشن بہت شکریہ اب جبکہ نئی کوئی اپ ڈیٹ ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا بس یہ چار پانچ دن آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اس کے بعد پھر سب دریانا